بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضر ظلنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو کعبہ شریف کے پاس دیکھا کہ دھما دھم رکو سجدے کر رہا ہے میں نے پوچھا کہ بڑی قصر سے نمازیں پڑھ رہے ہو وہ کہنے لگا کہ واپسی وطن کی اجازت مانگ رہا ہوں اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ جلل شانہو جو بڑی عزت والا بڑی مقبرت والا ہے کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف ہے کہ تو واپس چلا جا اس طرح کے تیرے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیئے گئے سوہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس کی زلدت کا سبب بنتا ہے اور صرف اللہ جلل شانہو کے ساتھ لگاؤ اس کی عزت کا سبب ہوتا ہے میں نے بہت کم ولی ایسے دیکھے ہیں جو ایک سو نہ رہتے ہوں عبداللہ بن سالہ ایک بزرگ تھے جن پر اللہ جلل شانہو کی خاص انعیت تھی اور بہت انعامات تھے وہ لوگوں سے بھاگ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرتے رہتے تھے اسی طرح آخر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہاں بہت طویل قیام کیا میں نے ان سے کہا کہ شہر میں تو آپ نے بہت زیادہ قیام کیا کہنے لگے کہ میں شہر میں کیوں کرنا ٹھہروں میں نے ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا جس میں شہر سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں اس شہر میں صبح کو اور شام کو فرشتے اترتے ہیں میں نے اس شہر میں بڑے بڑے اجائبات دیکھیں فرشتے مختلف صورتوں میں بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اگر میں ان سب اجائبات کو بیان کروں جو میں نے یہاں دیکھے ہیں تو جن کا ایمان کامل نہیں ہے ان کے اخلیں اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں گی میں نے دریافت کیا کہ تمہیں خدا کی قسم کچھ اپنے دیکھے ہوئے اجائبات مجھے بھی سناؤ کہنے لگے کہ کوئی ولی کامل جس کی ولایت صحیح ہو چکی ہو ایسا نہیں جو ہر جمعہ کی شب میں اس شہر میں نہ آتا ہو انہی لوگوں کے دیکھنے کے واسطے میرا یہاں قیام ہے میں نے ان میں سے ایک صاحب کو دیکھا جن کا نام مالک بن قاسم جبلی تھا وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی میں نے کہا کہ تم شاید ابھی کھانا کھا کر آ رہے ہو کہنے لگے استغفراللہ میں نے تو ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا البتہ اپنی والدہ کو کھانا کھلا کر آیا ہوں اور جلدی اس لیے کی کہ تاکہ مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز میں شدکت کرنوں عبداللہ کہتے ہیں کہ جہاں سے مالک آئے تھے اس جگہ کا اور مکہ مکرمہ کا فاصلہ ستائیس سو میل ہوئے اس کے بعد عبداللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے اس قصے کا یقین آ گیا سحیل کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں یقین آ گیا کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک مومن آدمی ملا اور بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں کو اور انبیاء کو اور علیہ کو بعض اخواد دیکھا اور زیادہ تر جمعہ کی شب میں اور دو شمبے اور پنچ شمبے کی شب میں دیکھا اس کے بعد اور عجائب انبیاء کی زیارت کے متعلق ذکر کیے کہتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک جبکہ وہ شہزادہ تھا خود اس وقت تک باشا نہیں بنا تھا حج کو گیا اور تواف کرتے ہوئے اس نے حجرہ اسود کو بوسا دینے کا ارادہ کیا اور انتہائی کوشش کے باوجود حجم کی قسرہ سے اس پر قدرت نہ ہوئی اتنے میں حضرت زین العابدین علی بن امام الحسین تواف کرتے ہوئے حجرہ اسود پر پہنچے تو ایک دم سارا مجمع ٹھہر گیا اور ان کے راستے سے ادھر ادھر ہو گیا دے کر چل دیئے کسی نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا عزاج شہزادہ سے بھی زیادہ ہے حشام نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا علماء نے لکھا ہے کہ وہ جان بوچھ کر انجان بن کر انکار کرتا تھا تاکہ اس کے مساہبین وغیرہ جو شام سے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے دل میں حضرت زین العابدین کی وقت زیادہ پیدا نہ ہو اور یہ بنو امیہ اہل بیعت کی طرف وقت کو گوارہ نہ کرتے تھے فرزا جو رب کا مشہور شاہر ہے وہ بھی وہاں کھڑا تھا اس نے کہا میں ان کو جانتا ہوں پھر اس نے یہ چند شیر پڑے جن کا تنجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کے اولاد ہیں یہ متقی پاک صاف اور سردار ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے خدم کو سارا مکہ جانتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو بیعت اللہ جانتا ہے اس کو حرم و حل و حرم پہچانتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جب حجرہ اسوت کا بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کا قریب ہے کہ حجرہ اسوت کا کونہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں اس صورت میں ہاتھوں کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ حجرہ اسوت کے بوسے کے وقت دونوں ہاتھ اس کونے پہ رکھے جاتے ہیں اس مطلب کہ موافق رکن الحلیم سے مجاز رکن کعبہ مراد ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ جب یہ شخص صواف کرتے ہوئے حتیب کی طرح پہنچتا ہے تو قریب ہے کہ حتیب والا کونہ اس کے ہاتھوں کو پہچان کر ان کو چومنے کے لیے پکڑ لیں اس مطلب کہ موافق رکن الحلیم اپنے ظاہر پر ہوگا اور ہاتھوں کی پہچاننے کی خصوصیت عطا اور جوت کی مکسرت کی طرف اشارہ ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا لا کے معنی نہیں کہہ ہیں یعنی کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا کلمہ طیبہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ میں لا کہنا پڑتا ہے اس کی مجبوری ہے اور ہر حتیات میں پڑا جاتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس کی زبان سے لا کبھی نہ نکلتا جب قبیلہ قریب جو کرم میں مشہور قبیلہ اس کو دیکھتا ہے تو کہنے والا بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اخلاق پر کرم کا منتحہ ہے یعنی اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں اور جب کہیں اہل تخوہ کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدہ ہوں گے اور جب یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گے اور ہشام اگر تو اس سے جاہل ہے تو سن کے یہ پاتمہ کی اولاد ہے اور اسی کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوہ ختم کر دی گئی تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا جس کے پیچانے سے تو نے انکار کر دیا اس کو عرب جانتا ہے عجم جانتا ہے یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتا ہے اور ساری دنیا اس کی عظمت اور حیبت سے آنکھ نیچے رکھتی ہے کوئی شخص اس کے سامنے اس وقت تک روپ کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے اشار کا ترجمہ ختم ہو گیا صابعہ روز نے اتنے ہی اشار نقل کی ہیں یہ قصدہ بڑا ہیں اور بہت سے اشار شاہد نے ان کی اور اس خاندان کی فضیلت میں برجستہ کہے ہیں حشام نے اس قصدے کو سن کر غصے میں آکر فرزق کو قید کرا دیا در حقیقت حضرت زین العابدین کی عبادت اور جود و کرم اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کے واقعات کا اقتصار بھی دشوار ہے رات دن میں ایک ہزار رکعت نفل پڑا کرتے تھے اور جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زد ہو جاتا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ کس پاک ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ایک مطبع سجدے میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی لوگوں نے اے رسول اللہ کے بیٹے کہ بیٹے آگ لگ گئی آگ لگ گئی مگر یہ اتمنان سے نماز پڑھتے رہے جب فارغ ہوئے تو آگ بج بجا چکی تھی کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت آگ یعنی جہنم کے آگ کے خوف سے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا آپ کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں پوشیدہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی بدد فرمایا کرتے تھے اور بہت سے گھرانے ایسے تھے جن کا گزر آپ کی امداد پر تھا اور ان کو تھے جن پر آپ خرش فرمایا کرتے تھے ایسی حالت میں جو کہے صحیح ہے حضرت امام مالی کا رشاد ہے کہ خاندان نبوت میں حضرت زین العبدین جیسا شخ کوئی بھی نہ تھا یعنی اپنے زمانے میں یحیع بن سعید کہتے ہیں حاشم خاندان میں جتنے حضرت کا زمانہ میں نے پایا ان میں آپ افضل تنی شخص تھے سعید بن محصیب کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ متقی میں نے نہیں دیکھا ان حالات پر بھی جب آپ حاش کو تشریف لے گئے اور احرام باننے کا وقت آیا تو آپ کا چیرہ زرد ہو گیا اور لب بیک نہ کہہ سکیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ لب بیک نہیں پڑھتے تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں جواب میں لا لب بیک نہ کہہ دیا جائے مگر جب لوگوں نے اسرار کہا کہ احرام کے وقت لب بیک کہنا ضروری ہے تو آپ نے لب بیک پڑھا اور بے ہوش ہو کر سواری پر سے گر پڑے اور حج کے ختم تک یہی صورت رہی کہ جب لب بیک کہتے یہی حالت ہوتی حضرت امام مالک سے نکھل کیا گیا کہ جب حضرت زینو لابدین نے احرام باندھا اور لب بیک کہنے کا ارادہ کیا تو وہ بے ہوش ہو کر اٹھنی پر سے گر گئے اور ہڈی ٹوٹ گئی حضرت زینو لابدین سے بڑی حکمت کے ارشادات کتابوں میں نقل کیے گئے آپ کا اشاد ہے کہ اللہ جلی شانہوں کی عبادت بعض لوگ اس کے خوف سے کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے زور سے کام کریں اور بعض لوگ اس کے نامات کے واسطے کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ ہر کام میں کمائی کی فکر ہے حرار کی عبادت یہ ہے کہ اس کے شکر میں عبادت کریں آپ کے سابزادہیں حضرت باخر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین نے وصیت فرمائی کہ پانچ قسم کے آدمیوں کے پاس مت لگنا ہتے کے راستہ چلتے بھی ان کا رفیق سفر نہ بننا ایک فاسق شخص کہ وہ ایک لخمے کے بدلے میں تجھے بیج دے گا بلکہ ایک لخمے سے کم میں بھی تجھے بیج دے گا میں نے عرص کیا کہ ایک لخمے سے کم کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ محس امید پر کہ لخمہ کسی سے مل جائے گا بولنے والا شخص کہ وہ مزلہ اس بالو کے ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے وہ خریب آنے والوں کو دور بتائے گا دور ہونے والی چیز کو خریب کر کے بتائے گا چوتھے بیوخوف احمق سے دور رہنا کہ وہ نفع پچانے کا ارادہ کرے گا اور نقصان پچا دے گا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سمجھدار دشمن نادان دوست سے بہتر ہے پانچوہ اس سے دور رہنا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہو اس لیے کہ میں نے ایسے شخص کو خران پاک میں تین جگہ معلوم پایا حضرت امام زین العابدین کے سابزادے حضرت امام باخر محمد بن علی جب حج کو تشریف لے گئے اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو اتنے زور سے روئے کے چیخیں نکل گئیں لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں کی نظریں اندر لگ گئیں آپ چیخیں نہ ماریں فرمایا کہ شاید اللہ دین کامیاب ہو جاؤں اس کے بعد تواف کیا اور تواف کے بعد مخام ابراہیم پر جا کر نفلیں پڑیں تو سجدے کی جگہ آنسوں کی وجہ سے بھی گئی تھی آپ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ مجھے سخت رنج ہے کہ میرا دل سخت فکر میں مشکول ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا رنج ہے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خالص دین داخل ہو جائے وہ اس کو اللہ کے معصویات سے خالی کر دیتے ہیں اور دنیا ان چیزوں کے علاوہ اور کیا چیزیں یہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے ہو یہی کپڑا ہے جس کو پین رکھا ہے یہی بیوی ہے جو مل گئی ہے یہی کھانا ہے جو کھایا ہے جزاک اللہ